جناب سارا خان ہماری آج کی مہمان سارا کیسی آپ بلکل چھیک ایک بار پھر بہت بہت شکریہ اس شو میں آنے کا شکریہ عید مبارک عید مبارک خیر ہمارا ہے کچھ معصومانہ سوالات کرنے کی اجازت ہے آپ سے معصومانہ ہونے چاہیے یہ ہمارے مختلف راؤنڈ ہیں ایک باؤنسر راؤنڈ ہے جسے میں آغاز کرتا ہوں پھر اس کے پاس آپ جو راؤنڈ کہیں گے وہ راؤنڈ کلیں گے ٹھیک ہے تو پہلا سوال کرتے ہیں یہ ہم نے لوگوں سے آپ کے بارے میں اپنین لی لوگوں سے م نے پوچھا کہ وہ کیا پوچھنا جاتے ہیں تو یہ بسیکلی ان سارے سوالات کا کلیکشن ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دب لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک انٹرویو دیا آپ نے جس میں آپ نے کہا کہ آپ کو بیٹا مجھے بند کر دیجے ٹاپ بے بند کر دیجے بہت شور رہا ہے پلیز کو بند کر دی کہ آپ نے انٹرویو میں کہا کہ آپ کو سارے سیاستدان درامے باد لگتے ہیں عمران خان کے علاوہ تو یہ آپ کو باقی سارے سیاستدان اداکاروں سے بھی بڑے اداکار لگتے ہیں بالکل لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ انہیں زیادہ بہتر اداکاری آتی ہے اور عمران خان کی تو بات ہی اداک ہے میں پولیٹکس پہ زیادہ بات نہیں کرتی بات عمران خان دیکھیں پولیٹیشن وہ تاہی جو کام کر کے دکھا ہے سی تو انہیں اداکاری کے علاوہ انہوں نے خاص کچھ کیا نہیں ہے تو عمران خان سے امیر اب دیکھیں عمران خان کی حکومت آگئی ہے تبدیلی آنی ری تبدیلی آگئی ہے آپ کو کیسی لگتے ہیں ان کی حکومت پاکسان کے علاوہ بہتر ہو رہا ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک بات ایک جگہ کہی تھی کہ جب ہم ایک انسان کو بھر بات کر کے کچھ پکڑا دیں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک دن میں وہ ٹھیک ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا کترا ٹائم لگے گا اندازم بہت ٹائم لگے گا کم سے کم ان کی حکومت کا آدھا وقت آپ ابھی بھول گئے یعنی ایک ڈیر سال اور آپ نے کہا عمران خان کی لاوہ سارے اداکار تو کون ہے سب سے بڑا اداکار کون ہے سب سے بڑا میں آپ کی زندگی آسان منا جاتا ہوں ملاوال بھٹو حمزہ شہباز یا مریم نواز ان تینوں میں سب سے بڑا اداکار مریم نواز اچھا آپ کہتا ہے وہ پرٹینٹ کرتی ہیں جی کافی ٹھیک ہے اور آپ نے زندگی میں کتی زندگی میں کتی زندگی میں بوٹ دیا سچ پتا ہوں پہلا بوٹ تھا میرا یہ والا اور آفکرس وہ آپ نے میرا بھی میری بہن کا بھی سو ہم بڑا ایکسائیٹی تھا خوش تے کہ ام نے پہلا بوٹ ایمان خان کو دیا ٹھیک ہے رائیڈ اگلا سوال لیکھنا ہے کہ کیا کیا لوگوں نے آپ کے بارے میں دکھائے جا کہتے ہیں آپ انڈسٹری میں کسی کو بھی اپنا دوست نہیں مانتی ہے چھیک چھیک بات ہے میں کیونکہ کام کے وقت میں کوشش کرتی ہوں صرف کام پر دھیان دوں میرا جو دوست ہے وہ انڈسٹری سے بہار ہے انڈسٹری میں میرا واقعی ایک بھی دوست ہے انڈسٹری میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے یا آپ کوئی لگتا ہے کہ انڈسٹری میں کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا چونکہ clash of interest ہے conflict of interest ہے کیسے دوست ہوکتا ہے نہیں ہو سکتے ہیں کافی دوست ہے بھی اور بہت اچھے دوست ہیں لیکن آپ کا نہیں ہے کوئی دوست لیکن اگر آپ اسی کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو کام کے وقت تو کامی ہو لیکن اس سے پھر کام کے بعد بھی دوستی وغیرہ تو ہو سکتی ہے تو نہیں نہیں یہ میٹی چھوڑی کے ایک ڈرمیوز ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے آپ کی آپ کی سمائل نے ایسا جواب دیتی ہے سوال کا لیکن سمائل پہ اوپر آپ ایسا بھی بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے یا دوستی نہیں کنا چاہتی پیار میں سب سے بہت کرتی ہوں لیکن کام کی حد تک خی kä reports اور آپ لگتا کہ یہ ہر رہے ہیں اسی령 Pause رہی ہیں ہاں مجھے لگتا کہ وہ اسیل دوستان ہوتی ہیں وضلب اکی اک Expectation بس کام کی جاتا دکھیں دکھائی آیا تم دکھا ہے جی سر رہے ہیں مض shoes dodons یہ اکی آپ کی واض которого ہاں低ی مطر ہے ہاں یہلا ہے کہ آپ کو جنگلSteer کی اتا ہے ہاں ہمすごいiff اور اس کے ایسا بائی ہے وہ آپ سے بڑا چھوٹا ہے وہ ہم سے بڑے ہیں وہ جنگل سسٹرز کہتے ہیں تینوں کو یا انہوں نے نام آپ کے لئے رکھا ہے نہیں نہیں جنگل سسٹرز ہم تینوں کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ایک بھائی ہوتا ہے تو بڑا پیمپر کیا جاتا ہے کہ ایک بیٹا اکھلوٹا بیٹا ٹائپ لیکن ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے ہمارے بیٹیوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ہمارے بیٹیوں کو زیادہ بابا جو میرے وہ اس طرح رکھتے ہیں تو بھائی کیسے ہم بہت کام کراتے ہیں بھائی کو بہت تنگ رتے ہیں تو وہ ہمیں جنگل سسٹرز کہتے ہیں پریشان ہو کے اچھا اگلا سوال ہے چونکہ آپ کی پرسنل لیف سے متعلق ہے آپ کی چوائس ہے کہ آپ سے بات کرنا چاہے آنا چاہے آپ چاہے تو اس کو آگے بڑھ جاؤں گا لیکن آپ کو لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زندگی کی بہت ساری باتیں آپ کو میرا وہم کہلیں میں بہت ساری باتیں جو مجھے رکھتا ہے کہ اچھی بات ہے وہ میں اس خوف سے ڈسکس نہیں کرتا کہ اگر میں نے ڈسکس کر لیا تو کام خراب ہو جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بھی جو اپنی پرسنل لیف کے حوالے جو چیزیں شیئر کی تھی وہ نظر لگتی ایسا کچھ ہو گیا یا بس ٹھیک ہے ایک چیز تھی وہ نہیں چلی اللہ کی مرضی بس ٹھیک ہے نظرے پر میں بلیف رکھتی ہوں سو فیصد بالکل نظر بھی ہوتی ہے حسد بھی ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ میں اپنے اور دوسروں کے عمال پر زیادہ میں وہ کہوں گی کہ آپ کی حرکتیں آپ کے ایکشنز ہر چیز کو نظر پر ڈال دینا ہم نظر پر بلیم نہیں کر سکتے ہم خود بھی بعض اوقات ہمارا بڑا آپ کے کیس میں یہ رگرٹ تو نہیں ہے کہ یار میں نے اس کو ڈسکلوز نہ کیا ہوتا تو نظر نہ لگتی تو یہ نہ ہوتا یہ ایسا تو کچھ نہیں ہے کیا کنفیجن ہے دیکھیں رگرٹ مجھے کبھی ہوتا نہیں ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک مومنٹ جیا اور آپ کو اس وقت وہ صحیح لگا آپ نے وہ کیا پھر آپ کو رگرٹ کس بات کا اگر آپ نے وہ کیا اس وقت وہ صحیح تھا اور میں بہت ستے کے بھی مانتی ہوں کہ اللہ تعالی کی بھی شاید ایک مرضی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ پتہ نہیں ہلا سکتے تو کس طرح آپ خود سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے لیکن ہاں آپ پیس ہی غلطی انسان کی بھی ہوتی ہیں تابہ لگتا ہے وہ ایک ایک ایسا فیس دی جس میں آپ کو رگرٹ بھی نہیں ہے لیکن میں اس معاملے میں نظر کو بالکل بلین نہیں کرتی نہیں کرتی ہاں اوکی اور سین بھائی نظر لگ جاتی ہے بندے کو مجھے دو تین مرتبہ نظر لگی آپ کو بھی لگی ہے نا جی جی اور کسی کو بھی لگ سکتی ہے اس کی لگی ہے کس کی باست بھائی اتنے ماشاءاللہ پیارے ان کو کبھی نظر نہیں لگی جب بھی لگا سکرےٹی لگا ہاں کیا وہ ایک شادی سے متعلق سوال دکھائے گا بلو سام کیا آپ نے کہیں کہ آپ کو شادی کا بہت شوق ہے ہے آپ نے کہا آپ کی انتروم میں کہا شادی کا شوق ہے ہاں بہت شوق ہے شادی کا بچپن سے شوق ہے بچپن شادی کا شادی کا بھی بچوں کا بھی تو ترکیم تو یہی بنے گی نا تو آپ شادی کا شوق براک فرمائیں پھر آپ کب اراد ہے شوق برا کرنے کا پتہ نہیں لیکن انشاءاللہ جب بھی ہوگا بری بری سون شادی کا گر شاہو گے ہو سکتا ہے میری شادی کل ہو جائے شادی کا شاہو گے تو پھر آپ کھا شادی کریں یا رکشہ کر رہے ہیں لیکن کل ہو جائے اس کیا مرنے ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں ابھی آپ کے ذہن میں ہے کوئی کیا ایسا کچھ نہیں نہیں کوئی بھی ایتنے خوبصورت لڑکے بیٹھے ہوئے کوئی برای مطلب آپ کے چاہے تو واسط بائی بھی ہے تنویر بائی بھی ہے بھائی میں سب شادی شودا ہوں سب شادی شودا ہوں آپ اپنی ہر چگہ ٹرائیاں مارتے رہتے آپ شادی کر لیدو بس کورونا میں حیلے ہیں آگے ہی بڑھ جاتا ہوں آگے ہی بڑھ جاتا ہوں بھائی ایک دراما شوٹ کی دوران گر گئی تھی ہاں وہ سوال دکھائیے کا ہاں وہ سوال دکھائیے آپ کے چیرے بھی چوٹے ہیں آپ نے اپنے چیرے کی تسویر ڈال کرنے فینس کا چیرہ دکھائے کہا ایم کلنگ ایت اس کی کوئی اس کی کوئی دیپ انٹرپیتشن تھی یا اس کی کوئی اس کا مطلب تھی میں شوٹ پہ سیڈیوں سے بھاگنے کا سیتا میں بہت بوری تنہ گلی تھی میں پورا مو یا سب ہو گیا وہ تسویر میں نے دیکھی وہ پھر بھی بہتر تھی صورت میں بہت بارت میں لگائی تھی تو میں نے اسی لکھا تھا کہ ہم لوگ اس طرح کی تسویریں لگاتے اور ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں ہم ہمیشہ حسین ہی لگ رہے ہوتے ہیں تو میں نے اسی لکھ دیا تھا جاتے ہیں آتے ہیں آپ کی بہن نور خان نام ہے غلط نام لے لیا میں صحیح نور خان نور زبر خان کیونکہ بتاتے ہیں آپ کی بہن کا نام نور خان نہیں کیا کیونکہ بہت سارے ٹرک ڈائور کا نام ہوتا ہے نور خان, جب وہ سنتین نا نور خان اسے غصہ آتاتا ہے اس کے نام نور خان تو کیا کہا نور زفر خان میرا پورا نام ہے سارا زفراللہ خان تو میں آپ کو بھی یہ کہا کروں سارا زفراللہ خان نہیں یہ سعیے سارا خان لیکن ان کو کہوں نور زفراللہ خان نور زفر خان تو یہ سارا خان کی بہن ہے نور زفرخان تو زیادہ اچھی اعلاقارہ نور زفراللہ خان ہے یا سارا خان آپ کے ش photographs نور ction اور آخری بات distinct کیا آپ نے زندگی میں کوئی کسی بڑی بیماری کا مقابلہ کیا ہے ایسا ایسی اگر یعنی ایک پرسنل دوال ہے اس لئے آپ کی مرضی آپ کو کومنٹ کرنا چاہے میں از بار میں ایک بات ضرور کر رہا ہے ضرور کہ مجھے دن اصحہ لگتا ہے کہ میں صرف اچھی باتیں لوگوں سے آگے شیئر کروں میں اپنی کوئی بھی تکلیف اپنی کوئی بھی بیماری کچھ بھی نہیں لیکن آپ کو نہیں چاہے لوگ سیلیبریٹیز کو چونکہ فالو کرتے ہیں تو ایسے معاملات میں بھی لوگ انسپریشن لیتے ہیں کہ یار افشی کین فائٹ وائی نوٹ اس لوگ کمزور کر دیتے ہیں آپ کو کمزور کر دیتے ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی بات تھی چاہے میں نے اپنی امی کے ساتھ بھی شیئر لیتی ان کے انتقال سے پہلے وہ بھی نہیں جانتی تھی کچھ صرف اس لئے بھی کہ آپ کسی سے بات شیئر کر لیتے ہیں تو پھر آپ بریک پر جاتے ہیں تو آپ کچھ سے لگتے ہیں کہ ایک بریک کی جاتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں سارا خان صاحب ہمارے سارا زفر اللہ خان صاحب ہمارے معصومانہ سوالات کے جواب دینے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں سارا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان میں دیکھتے ہیں کل کے میچ کے گاہ دیں میرے دن میں پاکستان کا میچ سوار ہے اس لگ لیکن خیر آسٹریلیا ورسیز ویسٹ انڈیز جاری ہے آسٹریلیا پہلے بیٹنگ کر رہا ہے تین اوورز کے اختتام پر آسٹریلیا کے بائیس رنز ہیں جبکہ ایک کھلاڑی آؤٹ ہو گیا ہے آسٹریلیا کا ایسی پردکشن آپ کے خیال میں آج کے میچ کون جیت رہا ہے آسٹریلیا یا ورسیٹ انڈیز آسٹریلیا آسٹریلیا نجیب بھائی آسٹریلیا جیت رہا ہے آسٹریلیا کی ٹیم بڑی سٹرونگ ہے آرام سے جیت رہا ہے آرام تو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن جیتنا نظر آتا ہے سینئر صاحبی صاحب آج کون جیت رہا ہے اگر میں اپنے تذریہ کے حساب سے دیکھوں نہ آپ میں غلب ویسے دیکھ لیں تجدیہ دیں گے تو غلط ہونے کا امکان زیادہ ہے یہ تجدیہ ہوتا ہے یہ تھوڑا گوگلی تجدیہ ہوتا ہے یہ جی آسٹریلیا جیت رہا ہے سر نجیب سوری تنویر بھائی آسٹریلیا ویسٹریلیا میری مجبوری ہے جو انہوں نے بولا مجھے وہی بولنا پڑے گا اصل بندے نے جو بات بتائی اسی کو کوپی کریں گے سارے بھائی کوپی کریں گے بھائی بڑے بات اچھا آپ مجھے بتائیں اسی پیس پہ میں بولا ہے اچھا آپ کو کیا پتا ہے میں نے ڈانس پہ کیا ہے سوچا ویسٹ انڈیز کے کپتان کا کیا نام ہے واسد بھائی آچھا آوٹ گون ہوئے تھا اچھا آوٹ گون ہوئے تھے تو بوچھیں اچھا آوٹ گون سا کھلاڈے ہوئے تھا آبی جو گھر گیا ہے جو پویلین واپس گئے ہیں وہ آوٹ گوے ٹھیک جواب کو ٹھیک ہے سر بھائی کی مطلب ہے آسٹریلیا آپ کی خیال نہیں ہے؟ آسٹریلیا آسٹریلیا سب کا خیال ہے کہ آسٹریلیا آج کا مائچ جیت رہا ہے دیکھیں تو کچھ اور راؤنڈ آپ کے سامنے آرہے ہیں آپ دیکھیں کوکاکولا ہر لما پورجوش باؤنسر میں نے آپ کے ساتھ کھیلیا گوگلی یوکر ہیٹ وکیٹ تھرڈ ایمپائر سکسر کونسا راؤنڈ؟ یوکر یوکر یہ اچھا رہ گا بچہ حسیم بھائی یہ دونوں سینئر بن رہے ہیں لیکن یہ نا مجھے ایزی لے رہے ہیں میں نے اسٹیڈیو میں بیچ سال کرکٹ ٹیم جب مائچ ہوتا تھا تو وہاں پہ جوس بیچا کرتا تھا میں سنجھا آپ کہیں گے میں کھلا کرتا ہوں بس آسلا بات ہاں جی یوکر یوکر کھا ہے مانے سوال میں وہ بگلی کھا رہا ہے یوکر کھا ہے چلے دنا اوکے تو آپ نے ہاں یا نا میں جواب دے ٹھیک ہے بہت سمپل آسان زندگی آسان ہے ٹھیک ہے ہاں نا ماتا جائیں گے نایی اوکے آپ کی مسکرات ہے اللہ تعالیٰ نے بکر بڑی نظر سے بچھے آپ کی مسکرات کے پیچے کوئی ایک داستان ہے there's a reason یا or you are like that ایک داستان ہے مسکرات کے پیچے کوئی کیا میری امی ایسی تھی ہر وقت ایسی تھی رہتی تھی شاید این کی آدت مجھ میں ہے اوکے بہتر دماؤ سے بہتر رہلات توٹکوں سے رہتا ہے ٹھیک اچھا صافی سر آل رائٹ کنونس نیابید بات بالکل سارا خان کو ڈراموں میں منفی کردار ادا کرنا زیادہ پسند ہے نیکیڈیو روز زیادہ پسند ہے آپ نہیں not ready دل میں رکھنے سے بہتر ہے دل کا حال کہہ دینا چاہیے اگر بہت بری بات ہے تو مد کھیں آپ کو یہی باتی کہیں کہ جس سے کسی کو آپ ہرڈ کر سکتے ہوں لیکن دو آپشن ہو یا تو آپ سوچ سوچ کی جلتے رہیں یا کہہ کے جان چڑھایا بگلا بندہ آپ کو جو ٹنشن لینی ہے لے آپ کو کیزی ہو جائیں کیا بہتر ہے کہہ دے لیکن میں وہی جو بات آپ لوگ کرے تھے کہ الفاظوں کا الفاظ کا چناہو بہتر ہے بہتر ہے اندسٹری میں کام حاصل کرنے کے لیے سورسز پرچیاں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے it's not that easy غلط غلط okay ٹیلنٹ ہونا چاہیے اچھا okay سارا خان نے بہن کو اسکول میں چیٹنگ کرو چکی ہے بہت بہت سیریسلی بہت اچھا اور انہوں نے کبھی آپ کو چیٹنگ کروائی وہ کچھ پڑتی ہوتی تو اس کو کروانے کی ضرورتی یہ نور زفر اللہ خان کی بات رہے ہیں سارا خان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ انہیں کوئی موٹا ہنا بول دے بالکل نہیں مجھے کہتے ہیں لوگ مجھے کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں میں بہت موٹی دی ویسے میں میں بہت موٹی دی ویسے سے سکتے ہیں میں یہ کہنے ہی مارا تھا لگے فواد چاہدری سائنس ان ٹی نیلی کے لیے بہترین منسٹر ہیں اب ثابت ہوگا ابی تو بنا ہے اکی صحیح پتا سکے گا میں بھی شیہاد کی فلم چھلا و یا نیلام مونیر کی فلم رونگ نمبر 2 کونسی ہیٹ ہوگی آپ کے خیال میں ہے دونوں کسی ایک کسی ایک میں نہیں سی ہی باتا ہی ہوں سی ہی باتا ہی ہوں دو نو دو نو ایکوالی ہڈا ہوگی ایکوالی کانی پذلے لکن لیکن 3 ڈای مون پرسند آگے کون سیڈو میں سا فکران الہی مشکل söبار نیلام منر کی ها؟ نیلام نمبر نیلام نمبر نیلام نمبر انتربل تک وہ ایکوالی ہڈا ہوگی لکی نیلام منر کی به دور مجھے بڑی پیار ہے حسین ما شعالل ماشا اللہ آخری گوگلی راون کھلے کچھ تصاویر آئیں گی چلیں یہ تصاویر دیکھیں ان میں سے کس کے ساتھ کام کرنے کو آپ ترجیح دیں گی رینک کرنے ایک دو تین ادناد صدیق کی اجازت نمبر فیروز خان ترجیح مطلب زیادہ مطلب پرائیورٹی نمبر ون ٹو ٹری نمبر ون نمبر ون فیروز نمبر ٹو اجازت نمبر ثری ادناد کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بہت کام کی ہے اس لیے مبارکہ نمبر ون نمبر ون نمبر ون نمبر ڈو نمبر س Reed کس نمبر اچھا اچھا نمبر ون ملکہ ہوسن اگر آپ بیوٹی کو تیسٹ کرنے ہیں کس کو ملکہ ہے حسن کا ٹائٹل لیں گی ریما میرا ریشم ملکہ ہے حسن ریما آل رائٹ اگلا سوال دکھائیے آپ ایک کشتی میں ہیں یہ تین سیاست دان ہیں کسی کو تھکا دیں کسی کو تھکا دیں پانی میں کھوچ جاؤں گی ان میں سے کسی ایک کو رکھا دیں بلاول بتو شیخ رشید شاہباز شریف دیکھیں شیخ رشید مجھے پاسند ہے بلاول اور شیخ رشید شریف انہیں شیخ رشید آپ لوگ آپت میں چوس کریں کوئی ایک چھلاغ لگا لیں مجھے دونوں لگا لیں شاہد دونوں ہی لگا لیں آپ کی بلا سے اگلی تصریر دکھائیں ٹھیک ہے جناب آپ سٹیج پر تقریر کر رہے ہیں تقریر کونے والا ہے سیلفیاں رہے سیلفیاں آپ تقریر کرنا بھول گئی ہیں بلانک ہو گئی ہیں آپ کو اپنی مدد کیلئے ان میں سے کسی ایک کو بلانا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کون آپ کی بیسٹ ہلپر ثابت ہوگی مایہ علی، ماورا یا اروہ مایہ علی آپ کو دو بہنوں سے کوئی امید نہیں ہے آج آخری تصریر دکھائیں ایک دن کے لئے آپ کو ایک ایسا سوپر پاور مل جائے جس سے آپ کسی ایک کے دل میں یعنی کیا کہیں گے جس سے آپ کسی ایک کے دل میں چھپی باتیں پڑھ سکتی ہوگی ان کی دل میں کیا چل رہا ہے تو آپ کس کا انتخاب کریں گے نواز شریف ممنون حسین یا عمران خان کیا آپ پتہ لگے ان کی دل میں کیا ہے ممنون حسین کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتے ہیں یہ کب آئے کب گئے کب ہوا کچھ نہیں پتہ چلا اس نے خاص انٹریسٹ نہیں ہے باکہ عمران خان کے دل میں کچھ اچھا ہی چل رہا ہے نواز شریف کے دل میں انٹریسٹنگ سی باتیں میں وہ جاننا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ساری تعلیوں میں سارا خان آپ کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے براہ رات رات گیارہ بجے ایک بار پھر تک تک کیلئے اللہ حافظ اور ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک